ہلو اسلام علیکم دوستو آئی ہوپ آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے آج ہم بنانے والے ہیں پائے ریسپی تو ہم مٹن پائے ریسپی بنانے والے جو کی بہت ہی کھانے میں لا جواب لگتے ہیں تو آپ اس ریسپی کو ضرور کریں تو ہم نے اس کے لیے چار پائے لے لی ہیں اور اس کو ہم نے اچھے سے واش کر لیا تو اچھے سے واش کرنا ہے تو اچھے سے واش کرنا ہے تھوڑی مہرت لگے گی لیکن بہت ہی اچھے سے واش ہو جائے گی اس کے بعد جو ہم اس میں اوبالنے میں کرب مسائلی ہی اس کرنے والے ہیں پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ہم نے تھوڑے سے تیز پات کی پتی تین چار اور چار پتی لسٹنگی کلیاں تھوڑی سی کالی مرچ اور تھوڑی سی لونگ چار تین چار ہم نے ہری لائچے لینے اور ایک چمچ ہمیں سونپ لینے جوکی ہم اس اس کی اوبالنے کی ان گفتائی ہی اس کے اندر دلہالنے کی اندر ہمیں اب lapó اس کے اندر ڈالنا دلنا ہے اس کے بعد ہمیں گریوی بنانے کیلئے ہم نے دو پیاز لیا ہے دو پیاز نے سے بیری پیاز کو پیس لیا ہےر آدھی پیاز کو ہم نے Фائن چاپ کر representatives ہمیں تھوڑا سا گرم مسائلہ چھت کے ساتھ ہم ثوڑی這個是 کالی مرچی لے رہے ہیں اور ایک ہم بڑی الائچ کا ٹکڑا لے رہے ہیں ہم اس میں زیرہ لیں گے اور دو ہم اس میں دالچینی کے ٹکڑے لیں گے گرم مسالے کے اندر اس کے بعد ہم نے لینا ہے پسا پسہ سے ہوئے مسالے ہیں اس میں ہم نے دو چمچ دھنیا لینا ہے تھوڑی سی ہمیں ہلدی رائل نہیں ہیں بس تھوڑی سی اور ایک چمچ ہم نے لال مرچ لے لیا ہے ایک چمچ ہم گرم مسالے نمک ہم جو لے رہے ہیں وہاں سوادور سال لے رہے ہیں اگر آپ کو کم زیادہ لگے تو آپ اس میں دوبارہ بھی آئیڈ کر سکتے ہیں جنجر لے لیا ہے ادرک لے لیا ہے بارک بارک اور ہم نے ہری مرشی لے لیا ہے تو ہم نے یہ سامان دیکھ لیا ہے تو دیکھیں ہم نے پائے ڈالے ہیں سارے ڈائیٹ پانی پانی ہمیں اتنا ڈالا ہے کہ پائے ہمارے ڈوب جائیں اور اس کے بعد ہم اس میں نمک ڈال رہے ہیں اور ہم نے یہ ککر بند کر دیا ہم نے آپ کو کیا کرنا ہے سیٹی لگانی ہے پہ دو ہائی فریم پہ اس کے بعد مریم کنا ہے کم سے کم تس منٹ تا پا ہے پین لے لیا ہے تیل ڈالے ہم نے گھرم مسال جب ہیٹ پیاز زائے ہمارے جیسے ہی ہی ہروت مرہے جیسے ہی دیکھیں ہمارے دیکھی پیاز فری ہی ہرہی ہے پیاز جیسے ہی ہی ہو سکتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے پیاز پیسی تھی وہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے تو یہ دیکھیں ہم نے اس میں پیاز ایڈ کر دی ہے ہمیں تھوڑا پیاز کا کچھاپن نکال لیتے ہیں جیسے ہمارا پیاز کا کچھاپن نکلتا ہے تو دوستو میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی ہمیں لسن اندر کا پیس لینا ہے وہ ہم نے دو چمس لے لیا ہے وہ آپ ہم اس کے اندر دھل رہے ہیں اس کے بعد جب اس کے اندر کچھاپن نکل جائے گا تو باقی جو ہیں ہماری گھر مسالے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کرنے والے ہیں تو ہم نے دیکھی اس کا کچھاپن نکال دیا ہے جیسے آپ کو لگے کہ اب اچھی خوشبو آ رہی ہے تو آپ اپنے سارے مسالے اس کے اندر ایڈ کر دیجئے مسالے اپنے ایڈ کر دی ہیں آپ دیکھیں مسالہ بنے گا اب آپ یہ چیک کریں جب مسالہ بنے گا تو وہ مسالہ پیاں پی تیل چھوڑنے گا دیکھیں ہمارا مسالہ بن چکا ہے وہ تیل چھوڑا ہے ہمارے پائے بھی ساتھ ساتھ اکڑھ رہے ہیں تو ہم نے ان کو چیک کرنا ہے دیکھنا ہے کہ اگلے یا نہیں دیکھیں ہمارے پائے بھی اگلے چکے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے ہمارا مسالہ بھون چکا ہے تو ہم نے اس میں اڑال دینا ہے اب ہم نے مسالہ اس میں ڈال دیا ہے اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے اس کرنے کے بعد ہم اس میں ایک سیٹی لگانے والے ہیں جیسے کہ سارا مسالہ اس کے جو پائے ہیں اس میں پہنچ جائے اور وہ کھانے میں زادے اچھے لگیں تو اس میں ہم نے تھوڑا ہمیں نمک کم لگ رہا تھا تو ہم نے تھوڑا سے اس میں نمک آٹ کر دیا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اب دس منٹ کا اس میں دم لگانا ہے اب ہم نے کوکر کا ڈھکن بند کرنا ہے دیکھیں یہ اُبال چکا ہے ہمارا اچھے سے دیکھو اچھے سے ہمارا اُبال آنے لگے تو ہم تھوڑا سا اس میں ہرہ دھنیا ایٹ کریں گے تو ہم اس کے اندر تھوڑا سا ہرہ دھنیا ایٹ کر دیں گے ہرہ دھنیا تھوڑا سا کٹا ہوا جب ہم نے تیار ہو جائیں گے تو ہم نے تیار ہو جائیں گے تو گرمیشن کے لئے لگیں گے ہم نے یہ کوکر کا ڈھکن بن کر دیا ہم نے دم لگایا ہے اس کے اندر دس منٹ تک جب دم لگیا ہے تو ہم نے کھولا اس کو دیکھا ہم نے چیک کیا ہے تو یہ ہمارے پائے دیکھیں بلکل ہی جب وجست پائے ہمارے تیار ہو چکے ہیں تو اب ہم نے سرف کر L yet دیکھیں ہم آپ کو سرف کر لیتے ہیں ہم نے سرف کرتا ہم آپ کو اسے سرف کرنا ہے اس کی گریو سے پت stronger نہیں جاتے آپ کو اتنا چھ اللے ہیں کھولا پتل ہی сем streamlined یا عنہ سے آپ کو س Till Mitchell ان کی تفیار ٹھیک والس تو یہ ہمارے پائے تیار ہو چکے ہیں دیکھیں فرینڈز ہمارے بہترین اور لا جواب پائے تیار ہو چکے ہیں تو آپ کی مرضی آپ اسے روٹی کے ساتھ کھائیں پرانٹے کے ساتھ کھائیں یا پھر آپ نان کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ بھی بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں تو اگر آپ کو میری ریسی بھی پسند آئی ہو تو پلیز لائک شیئر اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ